تھام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے واجب الاحترام انتہائی احسن انداز کے ساتھ حضرت آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے یہاں پر یہ کنفرانس اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے اور اگر انسان کے تبدیلی اندر نہیں آتی ہے علماء نے لکھا عمرہ کیا یا حج کیا اگر اس سے پہلے جو زندگی ہے یا عمرہ کر کے آنے کے بعد کی جو زندگی ہے اگر اس کے بعد کی جو زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ عمرہ قبول ہوتا ہے ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف آتے ہیں مجمع کے اندر بات سنتے ہیں اور اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے یہ کرتے ہیں چھنگے کپڑے اور چلیں بس مولوی کہتے رہتے ہیں مولوی اس طرح ان کی ڈوٹی ہے کرتے رہتے ہیں عمل ہم نے اپنے نصیبوں سے کرنا ہے اور پھر گلا کیا کرتے ہیں مولویوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات ہمیں لوگ کہتے ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں اوہ جی سانو مولوی ستی گال دستے نہیں ابھی حضرت نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ نے پانچ نمازوں کا اتمام کرنا ہے تو انشاءاللہ کریں گے نا بھائی اب کوئی بندہ نماز نہ پڑے تو مولوی کا قصور تو نہیں ہے اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے روزے کا بھی بتایا کوئی نہ رکھے تو قصور مولوی کا تو نہیں ہے رب کو نراز نہ کرو آج دنیا کی زندگی کو اپنے اوپر ہیوی کر لیا مال و دولت کو اپنا ماں باپ بنا لیا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ ماں باپ کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے زندگی انسان گزار رہا ہے جس طرح جنور گزارتا ہے اسی طرح انسان گزار رہا ہے ہے کہ نہیں بھائی یہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی جنور کھانا کھاتا ہے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں وہ بھی سو جاتا ہے وہ بھی اپنی زندگی کے اندر مگن ہے ہم بھی زندگی کے اندر مگن ہیں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہیں ہم پڑے جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں آزان کی آواز ہوتی ہے بالکل اپنے گھروں کے اندر مست بیٹھے ہیں اب کیا ہوتا ہے اوہ جی ایک دی چنگا کم ہوا نا ساڑے ابیری کرو نا ساڑے ابیری تو کر دی کوئی نہیں تیونہ اصان کے نماز پڑھنی ہے بڑے سب سے آگے ہوتے ہیں اگر آپ نماز پڑھو گے تو اولاد کہے گی ہمارے ماں باپ نے یہ کام کیا تو اچھا ہے لیکن باپ بھی نماز نہیں پڑھتا ماں بھی نماز نہیں پڑھتی ہے بھائی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں بہنیں بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں بیٹیاں بھی نماز نہیں پڑتی ہیں بچے بھی نماز نہیں پڑتے ہیں گھروں کے اندر شیطانوں نے ڈیرے لگائے ہیں اس لیے کہ رب رحمان کا نام گھر سے نکل گیا شیطان کے ڈیرے جم گئے پھر تم کہتے ہو گھروں کے اندر سکون نہیں ہے وہاں پر لڑائی اور جگڑے ہوتے ہیں لڑائی اور جگڑے کیسے نہ ہو رمضان کے علاوہ قرآن نہیں کھلتا ہے اس کے علاوہ نماز نہیں پڑتے ہیں گھروں کے اندر اللہ رسول کا نام نہیں ہے مسجدیں خالی پڑی ہے اللہ رسول کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اگر یہ کوئی نام لینے والا نہیں تو انسان اپنے اوپر زیادتی کر رہا کسی اور کی اوپر نہیں کر رہا مال و دنیا کی دولت کو ترجیح نہ دو اللہ کی قسم مال و دولت جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا میرے نبی کا فرمان ہے جس طرح انسان جو موت جو ہے انسان کے پیچھے ہوتی ہے اسی طرح رزق انسان کے پیچھے ہوتا ہے جب تک انسان اپنا رزق مکمل نہیں کرتا تابتک اسے موت نہیں آتی ہے یہ رب کا وعدہ ہے رزق دینا کسی کا وعدہ نہیں ہے رب تعالیٰ اپنا وعدہ جھوٹا نہیں کرتے ہیں انسان جھوٹا کرتا ہے نماز کے لیے کہا نماز کے لیے ٹائم کوئی نہیں روزے کے لیے کہا ٹائم کوئی نہیں ہے یہ دنیا کے معاملات کے لیے ٹائم نہیں اگر ٹائم ہے تو دنیا کے لیے دین کے لیے ٹائم کوئی نہیں اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سروں کے تاج ہمارے دلوں کے دھڑکن سبھی آباب دور سے موبیلوں کے اندر دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ بات ہو کہ ہمارے سامنے پڑھیں تو آج الحمدللہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور انتہائی ان کے مذکور ہیں پورے اہل علاقہ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کہ اللہ ان کی زندگی انگیتر برکتیں عطا فرمائے مزید ان کو ترقیہ نصیب فرمائے میری مراد جناب حضرت مولانا قاضی متی اللہ سعیدی صاحب ان سے ملتمس ہوں اپنی پیاری آواز سے ہمارے دلوں کو موتر فرمائیں